ہلیلویا پریس تلان پربو کی ستودی ہو پربو کی ججاکار ہو اور پربو کی مہمہ ہو آج کی صبح کے سمائے کے لئے پیتہ پرمی شرم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں مسیح میں پری بھائیوں بہنوں پربیشو مسیح کی حجودی میں آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے ہلیلویا سبھی لوگ آج پربو کی ججاکار کریں پربو کی مہمہ کریں پربو کا دھنیواد کریں پربو کی ستودی کریں کیونکہ پربیشو مسیح ہمیں ہمیرا جیون داتا وہ ہمیں جیون دیا ہے اس کے لئے دھنیواد کریں ہلیلویا دھنیواد کریں سبھی تعلیہ بجا کر کلاپ پر ہینڈز ہلیلویا پربو کی ستودی ہو پربو کی ججاکار ہو دھنیوادیشو 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 پربیشو جی ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پیتہ پرمی شرم ہلیلویا تھینک چیزس تھینک چیز پربو جی ہلیلویا چنگا کرنے والا پربو جی آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پرمی شرم آپ کا نام جو عدبود ہے اور محال ہے اس کے لئے ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پیتہ پرمی شرم او لارڈ چیز پربو آپ کی سہیتہ کیلہ ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پربو جی آپ کے نام کے مہمہ اور آپ کے ستودی کرتے ہیں پیتہ پرمی شرم پرمی شرم کا وچن ہمارے جیون میں سارے لوگوں کو دور کر دیتا ہے اس کے لئے پربو کا دھنیواد کریں ساری چرت کو پورا کر کے دینے والا پرمیشور ہے حالیلویہ پربو کی استوطی ہو پربو کی استوطی ہو پربو کی ججے کار ہو پربو کی مہمہ کریں پربو کا دھنیواد کریں چنگائی چھٹکارا جو بھی چیت چاہیے سیب ہمارا پربیشمتی ہی آپ کو دے سکتے ہیں حالیلویہ پربو کی استوطی ہو پربو کا دھنیواد ہو کیول پربیشمتی ہی پرمیشور ہی آپ کو چنگا کر سکتے ہیں ہلیلویے کتنے لوگ اشواز کرتے ہیں کہ آج میری چھٹکارہ کا دن ہے آج میری چھنگائی کا دن ہے پربوکہ دھنیوادو آئیے آج ہم صبح کی سمیں میں ایک وچن پڑھیں گے اور وہ وچن نکالیں گے ہم یرمیاں کی کتاب سترہ ادھیائے اس کا چودہ وچن کو پڑھیں گے نکال دیجئے جرمیاں چپٹر سیونٹین اینڈ وورس فورٹین ہی اہوا مجھے چھنگا کر تب میں چھنگا ہو جاؤں گا مجھے بچاں تب میں بچ جاؤں گا کیونکہ میں تیری ہی استوتی کرتا ہوں ہلیلویہ دیکھو کیسے یرمیاں پراتہ کر رہا ہے پرمیشور سے کیسے ہوئے پربوکہ بکار رہا ہے یرمیاں سن وہ مجھ سے کہتے کہ وہ ابھی پورا ہو جائے پر انتہ تو میرا حال جانتا ہے میں نے تیرے پیچھے چلتے ہوئے اتاولی کر کے چروہے کا کام نہیں چھوڑا نہ میں نے ان آنے والی بیپتی کے دن کے لال سا کی ہے جب کچھ میں بولا بہت تجھ پر پرگڑ تھا ہلیلویہ پربوکہ دھنیواد مجھے نہ گھبرا سمکٹ کے دن تو ہی میرا شہرن اسطان ہے یہ ہوا میری آشک ٹوٹنے نہ دے میری ستانے والوں کی ہی کی آشک ٹوٹے انہی کو بسمت کر پر انتہ مجھے نیراشہ سے بچا ان پر بیپتی ڈال اور ان کو چکنا چھوڑ کر دے پربوکہ دھنیواد پربوکہ دھنیواد گرمیاں کیسے پراتھ نہ کر رہا ہے ہی یہ ہوا مجھے چنگا کر تب میں چنگا ہو جاؤں گا مجھے بچا تب میں بچ جاؤں گا کیونکہ میں تیری ہی اسطوٹی کرتا ہوں سب ہی لوگ پربوکہ دھنیواد کریں ہالیلویہ ہالیلویہ سوچن کے لئے پربوکہ دھنیواد کریں اور پربوکہ محمد کریں پربوکہ دھنیواد کریں وہ کہتا ہے کہ مجھے بچا تو میں بچ جاؤں گا میں تیری ہی استوطی کیا کروں گا میں تیری ہی استوطی کرتا ہوں تیرا ہی گنوانواد میں کرتا ہوں اور انگریش میں پڑھیں گے جرمیہ چپٹر 17 ان ورس 14 ہیل می او لارڈ ان ایشال بھی ہیل سیو می ان ایشال بھی سیو ہالیلویہ پریز بیٹو گاڈ پربو کی استوطی پربو کا دھنیواد آج آپ جو پربو نے آپ کو کام کو اپس کام کو کر رہی ہیں لیکن آپ دیمار ہیں تب بھی آپ پربو کے پرتی وفاداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں پربو کے پرتی بھی پرتی وفاداری چاہے وہ پاسٹر اور سیوہ کو چاہے بلیورز ہو چاہے بشواسی ہو چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو آج آپ پرمیشور کے پیچھے پیچھے چھل رہے ہیں اور جو کام پربو نے آپ کو سوپا ہے اس کام کو آپ بڑی لگن کے ساتھ آپ کر رہے ہیں تو کیوں پربو آج آپ کو چنگا نہیں کرے گا پربو جرور چنگا کرے گا لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں اپنے جیون میں کہ ہم اپنے جیون میں سیف اس پر دھیان دیتے ہیں نہ کہ پرمیشور پر دھیان دیتے ہیں پربو آپ کی ساتھا کرنا چاہتا آپ کو چنگا کرنا چاہتا لیکن پربو کا وچن کیا کہتا ہے کہ میں تجھے وچن کی تیری جن وچن بھیج کر چنگا کروں گا مسیح میں پربائی ہوئے ہیں پرمیشور کا جو وچن ہے ایک دوائی کی سمان ہے ایک اوشدی کی سمان ہے جو ہمیں ہم سبھی کو چنگا کرتا ہے لیکن اب اس دوائی کو کیسے استعمال کریں جو وچن روپی میڈیسین نے اس کو کیسے استعمال کریں ہو سکتا ہے جب آپ کی اپنی بیماری کی بستر پر بیٹھے ہو سکتا ہے آپ ہسپیٹل میں ہو ہو سکتا ہے آپ کہ گھاو ہو جو ٹھیک ہونے کا نامی نہیں لے رہا ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا دیا ہو کہ آپ کا لاس سٹیج ہے ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑے دن کے مہمانو کر کہ ڈاکٹر نے کہا دیا ہوگا لیکن پرمیشو کا وچن کیا ہے ایک اوشدی کی روپی کام کرتا ہے پر وہ کیسے کام کرے گا پرمیشو کا وچن ہلیلویا آج آپ ہو سکتے بیماری کی بستر پر ہو کہیں پر بھی کیونے بہت بیماری گھاؤ ہو کوئی بھی پرابلم کیوں نہ ہو لیکن آپ کو پرمیشو کی وچن کو پردی دن پڑھنا نہیں چھونڈا پردی دنی دن جب ہم پرمیشو کی وچن کو منند کرتے میڈیجیٹ کرتے تو ایک پرکار کا ٹریٹمنٹ چلتا ہے جس پرکار سے ڈاکٹر دوائی دیتا ہے کہ صبح شام دوپہر کو میڈیسین کھانی ہے اسی پرکار سے ہمیں وچن کو بھی میڈیسین کی روپ میں کھانا ہے یہ پرمیشو کا وچن یہ دوائی ہے جیسے میں نے آپ کو گواہی بتایا تھا اپنی جوان کے بارے میں کہ کیسے پرمیشو نے مجھے چنگائی کیا دوپہر کا سمیں تھا اور جب میں بچن کو سن رہی تھی بچن سنتے سنتے میری نیند لگے مطلب میں پوری نہیں سوئی تھی تو اسی سمیں پرمیشو کا ہاتھ میرے گلے کو چھووا اور توراں اٹھ کر میں اپنے گلے سے کچھ چاہتے ہو دیکھا تو اس سمیں تو مجھے یاد نہیں تھا کہ کچھ ایسی چیز کچھ نکلی ہے اور مجھے تھانیٹ کے پروبرم تھی تو اس سمیں تو بھول گئے مجھے یاد نہیں تھا تو دیکھو پرمیشو نے مجھے پرمنٹ جنگا کر دیا اور آج بھی وہ ریپورٹ میرے نیند لگے ہی ہی پرمیشو کے انگرہ اور گریپا کے دورا ہلیلویہ تو جب ہم پرمیشو کا یہ وچن کیا ہے یہ پرمیشو رہے آج ہم فوٹو کو بولتے ہیں آج اس کو بولتے ہیں وہ نہیں پرمیشو رہ کا وچن ہی کیا ہے یہ وچن کیا ہے پرمیشو رہے تو اس وچن کو آپ کو دن پرتی دن منن کرنا ہے آج کوئی اگربتی جلانے کو پرمیشو نہیں کہتا آج کوئی نارل فون نے کو نہیں کہتا لوگ کوئی کینڈل جلانے کو کہتا ہے سوچو پرمیشو مسیح خود جیوتی ہے تو آپ کے اس کے سموکھ میں کینڈل لے کے جاؤگے پرمیشو ایسے لوگوں سے ہلیلویہ پرمیشو یہ اس کے وارے میں بائبل میں کہیں بھی نہیں لکھا گیا ہے کہ کینڈل جلو تو پھر آج آپ سب بھی لوگ کینڈل کیوں جلاتے ہیں پرمیشو تو خود جیوتی ہے تو پھر جیوتی کیوں دکھاتے ہو یہ تو وہی بات ہو گئی اور کہ مورتی رکھو بھئی مورتی بنا دی آپ جلو پران پرتیسٹھا کرتے ہیں کرتے کی نہیں کرتے ہیں کہ پہلے پران پرتیسٹھا کرتے ہیں پھر پوجہ رادہ شروع کرتے ہیں جو ہمارا پرمیشو مسیح جیوتی ہے جو خود پرکاش دیتا ہے آج آپ خود اس کو پرکاش دینے جا رہے ہیں دیکھو کتنے اندکار میں فسے ہوئے آج آپ لوگ کیسی کیسی باتوں میں فسے ہوئے ہوئے پرمیشو یہ سب چیز سے پرسند نہیں ہوتا جتنا مرجی گندل چلا لو جتنا مرجی اگر بٹی اور دھوب دکھا لو پرمیشو ان سب سے پرسند نہیں ہوتا ہے اس کے بارے پرمیشو کا وچن کہتا ہے تمہارے دھوہوں سے میں اک چکا ہوں پرمیشو کا وچن کہتا ہے تمہارا دھوہوں تمہارا اگر بٹی سے میں اک چکا ہوں میں تھک چکا ہوں پرمیشو کہتا ہے جب ہم پرانا ہوں گے میں جب پڑتے ہیں سوچھن کو دھیان سے سوچھن کو پڑتے ہیں پرمیشو خود کہتا ہے کہ یہ دھوہوں دکھانا بند کر دو یہ سب کو جلانا بند کر دو پرمیشو کا دھنیواد ہو لیکن آج ہم کیا کریں آج ہماری آتمیک آنکھیں بند ہیں آج ہم کیا کریں پرمیشو کو کینڈل دکھا رہے ہیں پرمیشو کو ہم کیا کر دھوہ دکھا رہے ہیں پرمیشو یہ سب سے پرسند نہیں ہوتا یہ سب فارمنٹس چھوڑ دو پرمیشو کہتا ہے تم میرے پاس آتا ہوں تمہارے پاس آتا ہوں گا that's it اور آپ کو کوئی دکھاوا کوئی کچھ کرنے کیا شکتہ نہیں ہے بس پرمیشو کہتا ہے تم میرے پاس آتا کیا دھوہ دکھانے سے اگر بٹی چلانے سے پرمیشو جلدی جلدی ہماری پرامت کو سننگی never بچھن کو پڑھ بچھن ہی میڈیسن کا کام کرے گی چاہے گربتی جلالو چاہے دھوہ دکھالو چاہے محمدتی جلالو اس سب کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے ہالیلویہ یہ تو پھر یہ پورانے جیفن میں جا رہے ہیں یہی یہی کرنا ہے تو پرمیشو کہتا ہے یہ سب چیز کے میں جو کوئی ضرورت نہیں ہے صرف دھنیوات کا ملیدان چڑھا پرمیشو کس سے پرسند ہوتا ہے پرمیشو کس سے پرسند ہوتا ہے پرمیشو جو شاول جو راجہ تھا وہ شمویل کی بات کو نہیں مانی جب ہم پرمیشو کے وچھن کو دھیان سے پڑھتے ہیں شمویل کی کتاب میں وہاں پر جب ہم پڑھتے ہیں پہلا شمویل پندرہ تیس کو دیسا وچھن میں چاہے پرمیشو کیا کہتے ہیں تب یہ ہوا کہ یہ وچھن شمویل کے پاس پہنچھا شمویل کون تھا وہ نبی تھا اور شاول کون ہے وہ راجہ ہے میں شاول کو راجہ بنا کے پچھتاتا ہوں کیونکہ اس نے میرے پیچھے چلنا چھوڑ دیا اور میری آگیاں کا پالن نہیں کیا دیکھو پرمیشویر جو پرمیشویر کو راجہ بنا دیس پستا رہا ہے اب یہاں پر ہم پڑھیں گے بائیس وچھن میں پندرہ تھی ہیں بائیس وچھن شمویل نے کہاں کیا یہ ہو وہ ہم بلیوں اور میل بلیوں سے اتنا پرسند ہوتا ہے کہ جیتنا کی اپنی بات کی مانے جانے سے پرسند ہوتا ہے سن ماننا تو بلی چڑھانے سے اور کان لگانا میڑوں کی چربی سوطم ہے لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں پربو کی آگیا کا پالن نہیں کرتے پربو کی بات کو نہیں مانتے اور ہم کیا کرتے ہیں پہلے تو یہ کام کیا کرتا تھا شاول کو بولا گیا تھا کہ تو ابھی نہیں کرنا جب شمویل آج آگا نے بھی آجا گے تب تو نے یہ کام کرنا ہے لیکن وہ اپنی مرجی کیا اور پہلے سب کچھ کر دیا تو اس سے لیے وہاں پر شمویل کیا کرتا ہے کہ یہ ہو وہ ہم بلی ہے اور میل بلیوں سے اتنا پرسند ہوتا ہے کہ جیتنا کی بات کی مانے سے پرسند ہوتا ہے مطلب جب ہم پرمیشہ کی آگیا کا پالن کریں گے پربو کی بات مانیں گے پرمیشہ پرسند ہوتے ہیں نہ کہ یہ میل بلی ہوم بلی چڑھانے سے میل بلی چڑھانے سے اگربتی جلانے سے کینٹل جلانے سے دھواں دکھانے سے یہ سباتوں سے پربو کا داپی پرسند نہیں ہوتے پرمیشہ پرسند ہوتے ہیں تو اس کی آگیا کا پالن کرنے سے تو میری آگیا کا مان تو اس سے تو جیویت رہے گا پربو کو بچن کہتا ہے تو میری آگیا کا مان اور تو اس سے جیویت رہے گا پڑبو کو بچن کہتا لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں آج ہم یہ دکھا رہے آج ہم وہ دکھا رہے پڑبو اس سے کبھی بھی پرسن نہیں ہوتے نہ کہ آپ کو کیا کرنا نہ کہ فوٹو کے سابنے آپ کو دنڈورد بھی نہیں کرنا ہے پڑبو کا دنے واد اس سے بھی پڑبو پرسن نہیں ہوتے میں آک update بتانا چاہتی ہوں جب میں جب ہم نے گرو barbar طاقتنا جب ہم کرتے تھے اسے میں فرمشرا بات کیا کرتے تھے اور ایک فوٹو مجھے میلی پربیشن مسیح کی اس کو لگا لیا پھر اس کو رات دی میں دیکھا کرتے تھے مجھے فوٹو بہت اچھے لگتی تھی پھر اسی کو میں نے دنڈر شروع کرتے پہلے تو ہم دوسرا پھوجا پاٹ کیا کرتے تھے تو اس کے جگہ ہم نے پربیشن مسیح کا کنا شروع کر دیا پھر پربیشن مسیح نے پھر ہم سے خود بات پرمیشن نے بات کی آتما کے دوارہ اور کہا کہ یہ میں نہیں پربیشن نے کہا یہ میں نہیں اس کا دنڈرات مت کرو حالیلویہ پرمیشہ کافتہ کوئی فوٹو نہیں دیکھا تو اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پرمیشہ مسیح ہے پرمیشہ مسیح کو تو مارا گیا کٹا گیا اس کا دردوشہ ہوگی تھی اس کے آنکھ سے ماتھے سے اس کا مو پیٹ سب جگہ بلٹ سے بھرا ہوا تھا تو اس کا کوئی فوٹو ابھی تک نہیں ہے کوئی بھی نہیں تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یہی پرمیشہ مسیح ہے حالیلویہ پرمیشہ دھنیواد تو اس لئے ہمیں کسی کے آگے دھنڈوات نہیں کھنا یہ بھی کیا ہے یہ بھی ہم پرمیشہ کی آگیا کو توڑ دیتے ہیں کیونکہ پروبو کا وچان کہتا ہے نیرگامین کی کتاب میں کہ تم مرتی پوجا نہ کر کسی کی پرتیمہ مت بنا چاہے جل میں ہو چاہے تھل میں ہو چاہے کاش کی پکچھی بھی کیوں نہ ہو کسی کی بھی پرتیمہ کسی کی بھی نہیں بنا نہیں مرتی پوجا نہیں کرنی ہے آج وہی کام آج ہم کر رہے ہیں مرتی پوجا جب پہلے اس میں تھے تو اس میں پوجا مرتی پوجا کرتے تھے چلو وہ تو چھوڑ دی ہے لیکن اب ہم کس کی مرتی بنا کے کر رہے ہیں پربی یہ شمیشہ کی مرتی بنا کے پوجا کر رہے ہیں وہ تو ہے ہی نہیں ہے تو فکیوں کرو دھنڈوات مت کرو پربو کا دھنیواد ہے پربی کسی دوتی ہو تھینکیو چیزر تو پرمیشہ نے بتا کہ اس کے اندر بھی وہ شیطان جا سکتا ہے مرتی کے اندر بھی شیطان جا کے کام کرتا ہے جب اس کے آگے دھنڈرد کرو گے تو پاتھانے آپ کس کی دھنڈرد کرے وہ آپ ہی جانو پربو کا دھنیواد ہے اس لئے وچن کو پڑھتے کیوں کیوں شیطان نکل جاتا ہے وچن بہتے کیوں شیطان نکل جاتا ہے کیوں کی وچن ہی پرمیشور ہے وچن لگاؤ جتنا مرجی اپنے گھر میں لگانا کوئی بات میں فوٹو لگی تو وچن لگی ساتھ میں تو کوئی بات نہیں لیکن اس کو دھنڈوات نہیں کرنا ہے پربو کا دھنیواد تو یہی بات ہے کہ پرمیشور کس سے پرسن نہ ہوتا ہے اپنے آگیا کا پالن کرنے سے اس کے آگیا کا مانے جانے سے پربو اتی پرسن نہ ہوتے ہیں تو بیماری آج بیماری کیسے ٹھیک ہوگی روز بر روز پرمیشور کے وچن کو پرتی دن کیا کرنا منن کرنے سے میڈیڈیٹ کرنے سے آپ وچن کو سنو تو اسی صحیح آپ وچنگائی ملے نہ تو کینڈل جلانے سے نہ گروتی جلانے سے نہ دھواں دکھانے سے نہ فرمیلٹیز کرنے سے ہلیلویا صرف وچن کو آپ کو روز پرتی دن منن کرنا ہے پرمیشور کا وچن ایک اوشدی کی سمان ہے پر وہ کیسے ورک کرے گی کیسے کام کرے گی جب ہم روز وچن کو پڑھیں گے روز ہم پرتی دن پرتی دن ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن نہیں ایک مہنہ نہیں دو مہنہ نہیں روز بروز اس وچن کو پڑھ دے جاؤ دیکھو چنگائی خود پر خود کیسے آتی ہے ہلیلویا پربو کتھانے وادو پرمنٹ چنگائی آپ کو ملے گی پربو کی ستوٹی ہو پربو کتھانے وادو پربو کو انگرہ دے گا خصد سکتا ہے آج تھوڑا درد ہو اس کے بعد آج تھوڑا زیادہ درد ہو اس کے بعد جیسے جیسے پربو میں بڑھتے جاؤ گے بڑھتے جاؤ گے بڑھتے جاؤ گے ایک درد ختم ہوتے جاگی دیرے 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 ختم ہوتے جائے گی پربیشی مسیح کی سامرتی نام میں تو جب آپ پرمیشہ کے وچن کو میجیٹ کرو گے اس کے پر دھیان کرو گے تو پربو آپ کو چھوٹکارہ دے گا آپ کو چھنگا کرے گا اس لئے جب ہم پرمیشہ کے وچن کو جب ہم دھیان سے پڑھتے ہیں نیتی وچن چاہ رکھتے ہیں اس کا بیس سے لے کے بائیس وچن تک ہی میرے پتر میرے وچن کو دھیان دھر کے سن اور اپنا کان لگا اور اپنا کان میری باتوں پر لگا ان کو اپنی آنکھوں کی اوٹ نہ ہونے دے وہ ان اپنے من میں دھارن کر کیونکہ جن کو وہ پرابط ہوتے ہیں ان کے جیویت رہنے کا اور ان کے سارے شریر کے چھنگے رہنے کا کارن ہوتے ہیں کہ ان کو کیا پرابط ہوتے ہیں جن کو وچن پرابط ہوتے ہیں جو وچن کو روز میریٹیٹ کرتا جو ان کو وچن پرابط ہوتے ہیں ان کے سارے شریر کے چھنگے رہنے کا کارن ہوتے پربو کا بچن کہتا ہے لیکن آج اتنے ہی ہم بچن سے دور ہوتے جا رہے ہیں پربو کے بچن کو پرتی دن منند کریں پرمیشہ آپ کی سارے بیماری کو ٹھیک کر سکتا ہے جو راجہ داؤتھ جسے پرمیشہ نے بائیبل کے بجن سہیتا ناوہ کچھتا کہ بہت سے بجن دکھنے کے لئے پربو نے اس کی اگوائی کی انگرہ دیا حالیلو یا پربو کا دنیواد ہو اور داؤتھ راجہ نے خود چنگائی کو انبھاو کے اپنے جیون میں بجن لکھتا تھا وہ پرمیشہ اس کو انگرہ دیتا تھا کرپا دیتا تھا وہ بجن لکھتا تھا اور جو کی وہ بیمار ہو چکا تھا تو پریشان ہو چکا تھا تو پربو سے وہ پراپنا کرتا تھا وہ منند کرتا تھا رہ دن اور پربو نے اسے چھوٹ کرا دیا اسے لئے ہے میرے من وہ قدھنے کا اس کی کسی اپکار کو نہ بھولا وہ ہی تو تیرے سب اترم کو شما کرتا اور تیرے سب روگوں کو چنگا کرتا ہے وہ ہی تو تیرے سب پرانوں کو نشٹ ہونے سے بچا لیتا اور تیرے سیر پک کرونا اور دیا کا پنکٹ باندھتا ہے وہ ہی تو تیری علاوصہ کو اتتم پدارتوں سے ترپت کرتا ہے جس سے تیری جوانی حقاب کے سمان نہیں ہو جاتی ہے پربو کا دھنے وادو پربی کی دو تیسلے مسئلے میں پرباگیوں بہنوں پربو پر بھروسہ رکھیں دردتا کے ساتھ بھروسہ رکھیں درے مدھ گھب رائمت آپ کو ورپرمیشہ کے وچن کو روج میڈیٹیٹ کرنا ہے روج وروج اس سے جب ہم نیرگمن کی کتاب اس کا پندرہ دہس کو چھبیس ہو چند میں پڑھتے ہیں یہ دیتی اپنے پربیشلی ہووا کا وچن تان مان سے سنے اور جو اس کے دسٹی میں ٹھیک ہوئی کری یہاں پر یہ تو نہیں لکھا کہ تو تان مان سے مورتی پوجا کرے یہاں پر لکھا کہ وچن کو تان مان سے مطلب وچن کی بات کی گئی ہے نہ کہ مورتی پوجا کی بات کی گئی ہے نہ تو دکھانے کی بات کی گئی ہے نہ تو کینڈل دکھانے کی بات کی یہاں پر وچن یہاں پر کیا لکھا یہ دیتی اپنے پرمیشور یہ ہوا کا وچن یہاں پر سیدھا سیدھا لکھا ہوا کہ وچن یہ وچن کیا ہے ہمارے ہاتھ میں پرمیشور کا وچن جیسے ہولی بابل پویتر شاستر یہ یہ وچن کیا ہے وچن پرمیشور ہے تو اس وچن کو یہ دن من سے سنیں اور جو اس کے دشتی میں ٹھیک ہوئی کرے اور اس کے آگیاوں پر کان لگائے اور اس کی سب ویدھیوں کو مانے تو جتنی روگ میں نے مصرین پرمیجے ان میں سے تجھ پر ایک بھی نہ بھیجوں گا کیونکہ میں تمہارا چنگ کرنے والا پرمیشور ہوں یہاں پر اپنے کیا پڑا اس پرمیشور کے وچن کو تن من سے سنیں پرمیشور کو مارا کوٹا اور دردرشن میں پڑا ہوا سنجھا آج ہم پرمیشور کو مارتے ہی کوٹتے ہیں کیسے مارتے کوٹتے ہیں پھر سے ایک بار ادھار پالیا لیکن آج ہم پھر کیا کر رہے بار بار پرمیشور کو مارتے کوٹتے ہیں کیوں کیسے پھر سے دوبارہ پاپ کر کے پھر سے نشہ کر کے پھر سے غلط کاموں کو کر کے پھر سے ہم دکھ دیتے ہیں حالیلویہ پرنت وہ ہمارے ہی اپرادوں کے کارن خائل کیا گیا وہ ہمارے ادھرموں کے کاموں کے کارن کچھ لگیا ہماری ہی شانتی کے لئے اس پر تارنا پڑی کہ اس کے کوڑے کھانے سے ہم لوگ چنگے ہو جائے پربوکہ دنیواد و پربکستیتی مسیح میں پریبائیو بنو پریباب کو آج چنگا کرنا چاہتا لیکن چنگائی کیوں نہیں پرمنٹھارتی کیوں نہیں بنی رہتی کیونکہ آج ہم وچن کو پڑھنا نہیں چاہتے بہنہ مار دیتے پڑھنے نہیں آتا تو وچن سنو آڈیا بائبل سنو پربوکہ دنیواد و پربکستیتی جاتا اب ٹائم ایتر ہو درویشت کرنے کے بچے آپ کو پتہ ہے کیا بیمار ہے تو آج آپ وچن کو میڈیٹ کریں آڈیا بائبل نکال لی بولی جس کو آپ کے گھر میں یادی آپ پہل کرو گے تو پھر دوسرا بھی کوئی آپ کے مدد کرے گا یاد نہیں بولو گے تو کوئی کچھ نہیں کرے گا حلیلویہ پربوکہ دنیواد و پربکستیتی پربوکستیتی پربکستیتی یہ بیماری اتنی بڑی گئے یہ اتنی جانا ہے تو اپنا پرااتھنا کا سمیہ کو بڑھا دیجے وچن کو جو پڑھتے اس کا سمیہ کو بڑھا دیجے ہنڈیڑ پرسینٹ پربوکوچنگئے دے گا لیکن وچن کو پرت دین منن کرنے کا مطلب آپ کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے ٹریٹمنٹ سے چلتا ہے رول ٹریٹمنٹ چلتا ہے رول دوائی کھاتے ہیں اسی پرکار سے جب وچن کو منن کریں گے اس کا مطلب آپ کا روش ٹریٹمنٹ چل رہا ہے دوائی کے دوارا وہ وچن روپی دوائی کے دوارا حلیلویہ ہے اس لئے وچن آپ کے جبن میں عوشتی کا کام کرے گی دوائی کا کام کرے گی اس لئے وچن کو پڑھنا نہ چھوڑے میڈیٹ کرنا نہ چھوڑے جلد باجی میں بیبل نہ پڑھے ارے آفیس جانا جلدی جلدی دھیان سے اچھے دہ پڑھے روش کم سے کم تو ایک گھنٹے بیبل تو جرور پڑھے نہیں تو دو گھنٹے تو بیسٹ لیکن ایک گھنٹے آپ روش بیبل پڑھے اور پراتھنا بھی کرنا جروری ہے حلیلویہ پرابنا اور وچن دو ساتھ ساتھ پربوکہ دھنیوادو اور پربوکستو اس طرح سے کروگے حلیلویہ تو ہنڈر پرسنٹ آپ کو آپ چھوٹکارا اور چنگائی کو پرابت کروگے اپنے جیون میں کیونکہ پربو نے کیا کیا ہے وائدہ کیا ہے جیون میں کیا وائدہ کیا ہے حلیلویہ پربوکہ دھنیوادو پربوکستو کی آئی زیادہ چپٹر 58 آنبر سے ایک میں پڑھیں گے یشایہ کے کتاب انٹھاوانہ دیا آٹھ وچن میں تب تیرا پرکاش پاؤں فٹنے کے سمن چمکے گا اور تو شکر چنگا ہو جائے گا تیرا دھیرم تیرے آگے آگے چلے گا یہ ہوگا کردیش تیری پیچھے رچہ کرتا چلے گا حلیلویہ پربوکے دھنیواد پربوکستو تیو پربوکو چنگا جرول کرے گا آج پراتنا میں دوہائی دے پربوکی پرمیشو کو بولے پربوکی مجھے چنگا کر پیتا پربیشہ چوہ آج میں اتنے پریشانیوں میں جیون کو جی رہاں پیتا پربیشہ میرے سارے پراتوں کو شما کر دی میری ساری گلتی کو معاف کر دی پیتا پرمیشو پرمیشو کو بولے پربوک جی جو بھی نکلتی گیا مجھے معاف کر اپنے لوگ سے دو کر مجھے پاک اور پویتر صاف کر دی جائے پربوکستو تیو پربوکا دھنیواد پربوکستو تیو آئیے سب ہی اپنے آکھوں کو بند کرے اور پراتنا میں جائے حلیلویہ دھنیواد پربوکستو تیو پربوکستو تیو پربوکستو تیو پربوکستو تیو پربوکستو تیو پربوکا دھنیواد پیتا پرمیشو حلیلویہ موسیقی 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 ان سبھی باتوں کا بھی لیکھا لے گا لے گا کہ تُو نے تو وچن سنا پر چلا کیوں نہیں مسیح میں پر باہر یہ بہنوں پرمیشہ کے وچن کے نصار چلے اس سے پرمیشہ پرسند ہوتے ہیں حلیلویہ پرمیشہ کے وچن کے نصار ان کے جیہوں میں ہونے پائے پرمیشہ کا وچن پویتر اور عدی پویتر پیتا پرمیشہ پرمیشہ کا وچن سر و شکتی مانے شکتی شالی ہے حلیلویہ جیتنے بھائی پر بیماری میں ہیں جن کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا آپ کے گھر میں پریشانیاں چل رہی ہیں دکھ چل رہی ہیں سب کو چل رہا ہے جائے شمسی کی سامرتھنا میں get out in the matinee name of Jesus کا but delivered in the matinee name of Jesus کا پرمیشہ کے سامرتھنا میں آجاد ہو جا بھی delivery in the matinee name of Jesus کا پرمیشہ سے پیار کرتا ہے اور آج آپ کو چنگا کرنا چاہتا ہے اور آپ کو چھوڑانا چاہتا ہے اپنا جیون کو پربکی آگے سرنڈر کر دیجئے میں پراتھ نہ کرتے آجاد ہو جا ہر ایک ایک جن کمی یشو کی اللہ میں کبر کرتی ہوں پتہ پوتر پویترات میں کی تعریف کرتی ہوں حلیلویہ ربی ایشو کی سمارتی نام ہے اسی وقت جو جن کو شتان کے اٹیک ہوتے ہیں get out in the matinee name of jesus کا ہے ہر پرکار کی درد سے اجاد ہو جائے we delivered in the matinee name of jesus کا ہے we delivered in the matinee name of jesus کا ہے get out in the matinee name of jesus کا ہے ربی ایشو جی میں اپنے ہاتھوں میں سماپت کرتی ہوں پیتہ پرمیشہ رہے دیکھ ایک جن کو جو شریح میں جو بیماری ہے کوئی بھی بیماری کیوں اپنے ہاتھوں کو وہاں پہ رکھیں اسی وقت اجاد ہو جائے اسی وقت اجاد ہو جائے we delivered we delivered but don't get out in the matinee name of jesus کا درد بیماری جائے یہ ایشو کی سمارتی نام ہے آکے گلے کے درد جائے اٹکا فسا ہوا ختم ہو جائے چنگے ہو جائے ہرے کرونا جو پوزیٹیو ہے یہ ایشو کی سمارتی نام ہے نیزلی نگیٹیو ہو جائے یہ ایشو کی سمارتی نام ہے پراہت نہ کرتی کہ گھٹنے کے درد آپ کے جوڑوں کا درد get out in the matinee name of jesus کا آکے ہر فال کے پروبلم جائے آپ کے گلے کے درد جائے آپ کے پیٹ کا درد جائے آکے پیٹ کل ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے ہمیشہ کے لئے پتھری قائب ہو جائے یہ ایشو کی سمارتی نام میں ڈارتے جاتا ہو چنگے ہو جائے میں پراہت نہ کرتی جو گلٹی بنی ہوئے یہ ایشو کی سمارتی نام میں بیوانی شنگ درد جائے میں پراہت نہ کرتی اسی وقت جو کھانا نہیں کھا پاتے ہیں ایشو کی بیماری ہے یہ دیکھ کوئی ایسی چھالا ہے ابھی اسی وقت زیادہ چنگے ہو جائے آپ کے داتوں کا درد محصولوں کا درد ہمیشہ کے لئے چنگے ہو جائے ایشو کی سمارتی نام میں آپ کے گو بھی درد پریشانی ایشو کی سمارتی نام میں get out in the matinee جن کو پیلیا کا روگ ہے جن کے سردی خانسی کے پروبلم کتنے سالوں سے ہیں ابھی اسی وقت میں ڈارٹی بکھار جائے سردی خانسی کے پروبلم جائے پرمیشہ میں تیرے پیچھے پیچھے چلوں گا چلوں گی اور میں تیرے آگیا کا پالن کروں گی کیونکہ جو پرمیشہ کے آگیا کا پالن کرتا ہے جو پربو کو خوش کرتا ہے پر سنے کرتا ہے پرمیشہ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے وہ جیویت رہے گا پربو کا بچن کہتا ہے پ ہلیلوی آدھا ہے پربو�� کا بچن کہتا ہے پڑیچھے پیچھے چلوں گی اور میں تیرے پیچھے چلوں گا چلوں گ Zoo رہے گا therapy میں متین رہے گا پیچھے کیونکہ سنے کرتا ہے ہر پہلے ا cleanse کی مریضی ہے چلوں گا چلوں گا کیٹھے چلوں گا چلوں گا میں во dipl nay واد کرتی ہے پیچھے پیچھے ساrio Avenue دنواد کرتی ہوں ہر پرکار کے ارثریٹس کی پرولم جائے سربائی کے ایک پرولم جائے نس کی پرولم جائے پر بھی یشیو کی سمجھتی نام میں اللہ علیلویہ پر بھوکے دنواد پر بھوچنگا کرتے دنواد کرتی ہوں آپ کی گھر میں جو لڑائی جگڑے ہوتی پریوار میں جو کپتی شرابی کے لڑائی جگڑا کرتا ہے مارتا پڑتا ہے گیٹ آؤٹ ان دمائی نیمان جیس کا ہے ہر ایک دست آتما جائے لڑائی جگڑے کی دست آتما کو نکالتے ہیں کہ گھر سے ہمیشہ کے لکھے آؤٹ ان دمائی نیمان جیس کا ہے میں پراب نہ کرتا ہے جن کے گھر میں نشاہ 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 ہوتا ہے یہ شکی سمجھتی نام جاہے ہر ایک نشاہ کرنے والی آتما ہے یہ نشاہ کرنے والی سپیرٹ گیٹ آؤٹ ان دمائی نیمان جیس کا ہے میں ڈانٹ تو اجاد ہو جائے شکی سمجھتی نام میں پرکار کے نشاہ سے سبی بھائی بہن آجاد ہو جائے جب وہ شراب پیتے ہوں چاہے وہ سیگرٹ پیتے ہوں چاہے میڈی کل نشاہ کرتے ہوں چاہے ڈرگس لیتا ہوں چاہے بیشتے ہوں چاہے خریدتے ہوں یہ شکی سمجھتی نام میں بیٹری ویڈی دمائی نیمان جیس کا ہے میں نے چھوٹکارا دیتی ہی میں نے نواز کرتی جن کا کیس چل رہا شادی جو شادی شدہ جیون ہے لیکن ان کا کیس چل رہا ڈیوٹس پر مات ہو چکی ہے یہ شکی سمجھتی نام میں پرات نہ کرتی جو دیتی سرہ پہنچ کوئی بھی تیسرہ آ چکا ہے تو میں ڈانٹ تو یہ شکی سمجھتی نام میں نے سپیرٹ کیٹ آؤ ایمکل جیون ایک ہو کر بدل جائے شکی سمجھتی نام میں جن کے شادی جن کے شادی ٹوٹ جاتی بار بار میں پرات نہ کرتی جن کے رشتہ ٹوٹ جائے تھا پگھا آپ کے بزنس آب کی نوکی کو یہ شکی لوہم نہ کرتی ہو بزنس بلےس ہو کر بدل جاؤا اور بولیئے بزنس میرا نہیں پروہی ایشو مزیتی نام میں پروپ اپنے ہم کی بزنس کو بڑھا دیا میں بشواس کرتی پروو جر میں دھانی واد کرتی رہاières پیتا پرمیشن میرے آپ کی ستھوٹی اور آپ کے جائجے کار اور آپ کی مہمہ کرتی پیتا پرمیشن ہرے لئے آپ کے جس کے پاس جوب نہیں ہے میں آپ کو جوب کے ساتھ بلیس کرتی ہوں پروب آپ کو پرفیکٹ بنانا چاہتا ہے اور آشیز دینا چاہتا ہے پروب کی پیچھے پیچھے چلے پروب آپ کی جنہیں سب کو پیچھے پڑھ کر ملے گی میں پرات نہ کرتے کو جوب کو ساتھ بلیس کرتی ہوں کمائی کے حصے کو بلیس کرتی ہوں تو انیس شپ نے کمائی کو کھانے پائے گا یہ وچن آپ کے یہ وائدہ ہے آپ کے جنہوں نے کلیم کرتی ہوں کمائی کے ساتھ بلیس کرتی ہوں کہ آپ نے شپ نے کمائی کو کھانے پاؤ گے آپ کے کمائی آج کے بعد ادھر ادھر نہ جائے گا نہ ڈاکٹر کے پاس نہ کیس میں نہ ادھر ادھر جو آج ادھر ادھر چلا جاتا ہے یہ شپ کے ساتھ بلیس کرتی ہوں جب ہم پرمیشن کا دسوہ حصہ جب ہم کسی اور کو دے جب ہم نہیں دیتے پروب کو نہیں نکالتے تو وہ ہمارا پیسہ ادھر چلے جاتا ہے میں پرات نہ کرتے ایسی چیزیں اجاد ہو جائے پروب کو بلیس کریں پروب کو آگیا کا پلن کریں حالیلویہ پروب کا دھنیواد پروب اپنے بلیس کرتے چھوٹکارہ دیتے دھنیواد کرتی ہوں جتنے نرسے ڈاکٹر جتنے ہسپیٹل میں کام کرتے یہ شکر اللہ ہم مکاور کرتی پروب آپ سبی لوگوں کو ہر اقوارہ سے بچا ہے چاہے پولیس میں ہوں چاہے آپ کو نرسوں اور ڈاکٹروں کوئی بھی کیوں میں پروب نہ کرتی جن کا ڈاکیمنٹ پر گم ہو چکا ہے یہ شکر سامرتی نام میں ملنے پا یہ شکر سامرتی نام میں میں پروب نہ کرتی جن کا جمین جن کو کوئی کبجہ کر لیا ہے یہ دی کیس چل رہا ہے پروب یہ شکر سامرتی نام میں اجاد ہو جائے اور جمین آپ کے نام پر ہونے پا یہ شکر سامرتی نام میں پریوار میں جو لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں یہ شکر سامرتی نام میں ایک ہو کر بدل جائیں شانتی آئے آپ کے پریوار میں اگر لملو پر 你تنے بیمار ہیں یہ شکی سمرتی ہیں صفحہ ساکتے ہیں اور جو بولا سکتے ہیں ہر پر کے نماؤں سے اجاد ہو جاتے ہیں رخacoانچو Cash نماؤں کردے ہوں آج کی پارٹنوں harsh بچن کا میڈیٹیٹ کروں گی میں سٹڈی کروں گی پڑھائے ہیں میں رول بیبل پڑھوں گی شکی سمرتے نام یہ بچن ہی آپ کے جیون میں ٹریٹمنٹ یہ ٹریٹمنٹ ہی ہے یہ چکستہ کا کام کرے گا ہالیلویہ اور جیسے جیسے بچن پڑھتے جاؤ گے آپ کے اندر جاتے جائے گا آپ کے مائنڈ میں آپ کے شریر میں اور آپ چنگائی کو لیتے جاؤ گے ہالیلویہ پرابہ اپنے بریس کردے میں دھنے وات کرتے ہوں پرابہ ان سبھی کے لئے پراتھا کرتے ہیں سبھی بھائی بہنوں کو پراتھا کرنے کے لئے اور وچن کو میڈیٹیٹ کرنے کے لئے پرابہ جی وشیش انگیو کری پندے کی چلانا پیتا پر میجر اور آپ کے آگمن کے لئے تیار کروں سبھی بھائی 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 بھ بینک کے تھوگل پر آن لین پیمنٹ کے تھوڑ دے سکتے ہیں اور اس مرسٹی کے اپراہ نہ کریں پریئر وریر کے لئے ٹیم کے لئے سب ہی کے اپراہ نہ کریں میرے لئے میرے پروار کے لئے سب ہی کے اپراہ نہ کریں تاکہ آپ پرمیشہ کے وجن کو شیئر کر سکے لوگوں کو پچا سکے سیدھ بنا کے پرمیشہ گراجر میں اوپر سیدھ کر سکے آپ سب لوگوں کو جائے مسید کی سب ہی بلیں ہلیلویا